ہم اجاگر کریں گے اور عوام کو بتائیں گے بھی لیکن ہماری جماعت میں یہاں پر اسلامباد میں اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف جب فریولیس نکلیر ہو گیا ہمارا کیس ہم نے لاکڈاؤن نہیں کیا ہم نے ایک پورے صوبے کو مرکز کے ساتھ نہیں نڑوایا ہم نے اسلامباد پر حملہ نہیں کیا ہم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم پورا کا پورا دارالخلافہ جو ہے اسلامباد کا اس کو بند کر دیں گے مفلوج کر دیں گے اور پھر اس پہ عمل ترامج بھی کیا اور مہینے اس کو پلان بھی کرتے رہے اور اس داروں خلافے میں یہ عدالت بھی شامل ہے جس نے وہ آرڈر دیا ہم نے یہ نہیں کیا کہ عدالت کے آرڈر کے مطابق جب کہا کہ ہمارے کام کرنے میں آپ رکاوٹ ترپیش آ رہے ہیں تو آپ ہمارا راستہ فری کریں کہ ہم نے اس کی خلاف فرصی کر کے الٹا جو ہے اپنے گندے کپڑے یہاں پر ٹانگ دیے ہوں یہ پاکستان مسلم لیگنون کا شیوہ نہیں ہے ہم نے جماعت کی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم جب یہ فیصلہ آئے گا اس کو پڑھیں گے اور اس کو پڑھ کے جو قانونی ہمارا حق ہے اس میں ہم جائزہ لے کر جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے اس کا فیصلہ آگے بھی بڑھائیں گے ہم انتظار کریں فیصلے کا لیکن میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں میں ابھی الیکشن میں میرے نومنیشن پیپر ایکسیپٹ ہوئے ہیں اور میں نے یہ 1991 سے پاکستان میں الیکشن لڑنے شروع ہوئے ہیں میں بہت بڑے بڑے عدوں پر رہا ہوں میں پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کی ایک سیاسی تغدو کی ہے میں نے جمہوریت کو فروغ دینے کی ایک تغدو سامنے لائے ہوں میں نے اس ملک کے نئے نظام بنائے ہیں میں نے اس ملک کے نئے پلیس کے نظام بنائے ہیں مقامی حکومتوں کے نظام بنائے ہیں نئے فائننشل نظام بنائے ہیں پروینشل فائننس کمیشنز کا اور پاکستان کے سیاسی نظام کا اور پاکستان کی جمہوریت کو نسلی سطح تک لے جانے کا مجھے تمغہ ملا ہے اس ملک کا میں نے نیشنل دیفنس یونیورسٹی کے سینٹ پر چھ سال اپنے ملک کی دفاعی ادارے کی جہاں پر ان کی سوچ بچار ہوتی ہے ان کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ان کے طریقے کاروں کو بہتر کرنے کے لیے اس کو فعال بنانے کے لیے اپنا وقت مہدت اور پسینہ سرب کیا ہے میں کوئی پینشن کے لیے نہیں ہوں یہاں پر مجھے کوئی پلات نہیں ملے ہیں میں نے رضا کرانا طور پر باہت سے اپنی تلیم حاصل کر کے اپنے ملک کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے اپنی زندگی وقت کی ہے میرے میں صبر کریں صبر کریں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو میرے مخالف ہیں جو میرے مخالف اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے تین تین ازار صفحے پر مستمیل نیر کے کیسز ہیں ان نیر کے کیسز میں جو ان کے لیے انہوں نے گوائی دی ہے یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں وہ انہوں نے عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ یہ بتائیے کہ ان کی تصویریں موجود ہیں جس میں ہمارے حساس اداروں کے افسروں کے انہوں نے خود نام دی ہوئے ہیں میرا دوہزار آٹھ کا الیکشن ریٹرننگ افسر نے نال انگوائی دیکلیر کیا کیونکہ اس میں قتل ہو گئے پولنگ سٹیشنز میں اور بہت سارے پرزائیڈنگ افسر جو ہیں وہ خالی بیگز کے ساتھ مار کھائے ہوئے ان کے ریٹائرنگ روم میں آکے ان کو بتایا جن کے ساتھ کیا ہوا وہ ساروں میں نے ریکارڈ کا حساب بنایا وہ کیس جو ہے ایک ٹیکنکیلٹی پہ دوہزار آٹھ والا ہے کہ صرف ایک کینیڈیٹ کو جس کو تین چار سو بوٹ ملے اس کو لوٹس نہیں سرب کیا اس کو اڑا دیا گیا جو ازاد جمہین کشمیر کا الیکشن تھا وہ پورے کا پورا الیکشن وائٹ کر دیا گیا اور اس میں جو ذمہ دھرائے گئے تھے وہ ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں یہ کیفیت ہے میرے حلقے میں تمام پولز جو ہیں ٹیلی ویژن کے اور دیگر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے حلقے میں میں بڑتری حاصل تھی اور میں نے جو اپنے عوام کی نمائندگی کی ہے میں نے وہاں پر وہ جو روایتی سیاسی ہتھکنڈے ہوتے ہیں وہ کبھی استعمال نہیں کیے میں نے ہمیشہ اپنے حلقے کی عوام کے لیے ایک خوشکبریاں لائی ہیں ان کی جو میار ہے نمائندگی کا اس کی ایک بہترین مسائل بنانے کی کوشش کی ہے میں گناہ گار آدمی ہوں لیکن میرے پر کسی قسم کا کوئی کرپشن کی چارج نہیں ہے میرے پر کسی قسم کی قصہ کی غلط کاری کو خود برد کرنے کی چارج ہی نہیں ہے سرے سے اور جو میرے پر واحد گواہ پیش ہوا اس نے آکے عدالت میں مانا کہ یہ دانیہ عزیز صاحب نے لفظ نہیں کی یہ میرا امپریشن تھا تو اس موقع پر آکے یہ فیصلہ آنا جبکہ الیکشن پوری اپنی گرمہ گائش میں ہے ظاہری بات ہے اس کا اثر پڑے گا میرے حلقے کی عوام پر لیکن میں اپنے حلقے کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات جو ہے پاکستان میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کا متبادل بند و بس کیا ہوا تھا میری فیملی نے میرے والد صاحب نے نومنیشن پیپر داخل کی ہوئے ہیں اور میں اپنی حلقے کی عوام کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک ربطی بھر بھی کوئی دشواری نہ محسوس کریں بلکہ یہ ہے کہ جو میری زندگی کی آپ کے ساتھ میرے باپ کی میرے دادے کی اور میرے سارے گروپ کی میرے چاچوں کی میرے بھائیوں کی ان کے بچوں کی جو تین نسلوں تین پیڈیوں سے ہمیں کٹھے چل رہے ہیں ان کی شان اور شوقت میں میری طرف سے کسی قسم کا کالا دھبا جو ہے کرپشن کا یا عصہ کا کوئی وہ نہیں سامنے آیا میرے ذاتی کردار کے بارے میں بھی تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پختہ رہیں آپ مضبوط رہیں قدم آگے بڑھائیں اور اس پاکستان میں جو آپ کی بہترین نمائنڈ کی ہے اسی کے پیچھے چلیں اور انشاءاللہ ہمیں سرخ رو کریں عوام کی عدالت میں تاکہ میرے جیسے لوگ جو پڑے لکھی ہیں جو بغیر پینشن کے بغیر پلوٹ کے بغیر زمینوں کے اس ملک کی خدمت کرتے ہیں اس ملک کے لیے ہمارے لوگوں نے خون دیا ہوا ہے بے شمار قتل ہوئے ہیں میرے حلقے میں جو سیاسی انداز سے کیے گئے تھے تو یہ خون دینے والے ہم بھی ہیں یہ خون دینے والے میرے بڑے ہیں اس ملک کے اداروں کو مضبوط بنانے والے ہم ہیں ان کی توڑ بھوڑ ہم نے نہیں کی ان کو الجائے نہیں ہم نے ہم نے کوشش کیا ان کی بنیادیں مزید طاقتوار بنائیں تاکہ ہماری عوام کی وہ کام آ سکیں آئی کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ آپ نے عدلیہ کی تذریق نہیں کی تو پھر عدلیہ جو سمجھ لی ہے کہ انہوں نے آپ نے یہ کی تذریق کی ہے عدلیہ کو بھی یہ معلوم کیا تذریق ہے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی نے عدالت کے حکم کے خلاف پورا داروں خلافہ بند کر دیا حملہ کر دیا لوگ ڈاؤن ان کا خود نام لکھا اور یہ کہتے رہے اور مہینوں تیاری کرتے رہے جلسے کرتے رہے اور پھر آخر کار اسے عمل درامت کیا اور جیسے یوسف نظر گلانی نے ایک کوٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیا میرے پہ ایسا کوئی دبا نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے یہ بتائیں کہ جن الفاغ پر نازیبہ کا لفظ آپ بودھیں ایسے نہ کریں یہ ٹکر نہیں بن رہا جن الفاغ پر سپرم کورٹ نے نوٹس لیا کیا آپ اس پر شرمندہ اگر شرمندہ نہیں ہے تو کیا آپ یہاں پر دراستے ہوئے میں نے جو کورٹ میں اپنی دفعہ میں دلائل پیش کیے ثبوت پیش کیے وہ پبلک کا ریکارڈ ہے میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا ہے اس میں عدالت نے خود کہا ہے کہ جو میرے خلاف ایک چارج تھا جو کہ پہلا چارج تھا اس میں واضح طور پر جب شوک آف نوٹس کی سٹیج آئی تھی تو ہم نے وہ جو ریکارڈنگ تھی افیشنل پی آئی ڈی سے وہ جمع کروائی تھی عدالت میں اور ایک منٹ ایک منٹ ہے نہیں دنیا اخبار والی جو پریس کانفرنس تھی اور اس میں اس وقت یہ معلوم تھا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس میں نہیں ہے اگر کسی نے غور کیا ہوتا اس پہ جو پروسیکیوشن ہے لیکن دیکھا کیا گیا اس پہ بھی چارج فریم کر دیا گیا اور آخر کار اس میں آج آپ نے دیکھا کہ کھوٹل ہوئی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ جو پہلا چارج ہے پہلا ہی یہ چارج ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پہلا ہی چارج تھا جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں اسی میں تو میں بری ہوا ہوں تو اب اب میرے پیارے بھائی میرے پیارے بھائی جو آپ ذکر کر رہے ہیں اسی میں تمہیں بری ہوا ہوں اب بتائیں نہ 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 آپ بتائیں وہ بات میں پہلے یہ بتائیں سر پناما میں پناما چلے ہوگیا نا چلے ہوگیا نا یہی میں چاہ رہا ہوں لانیال سب پناما رہے ہیں لیکن آج اپسوٹی بات ہے سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت الیکشن میں مسروف ہیں سردھاڑکی سب نے بازی لگائی ہوئی ہے وہ منت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم نے قنون پر پوراً داز سے اس الیکشن میں کامیاب بھی ہوگی اور یہ جو سارا ایک داستان چلی ہے جو آپ نے دیکھی ہے جس میں خود وہ اپنے جھوٹ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں ہم نے ان کو مجبور کیا ہے اور اس میں جو نتیجہ نکل ہے عوام سب دیکھ رہی ہے اس کا جواب دے گی بربور انشاءاللہ مجھے انتظار ہے کہ یہاں پر جو آرڈر ہے وہ ہمیں ملے جب وہ سامنے آئے گا تو میں اس پر بربور اپنا کومنٹ کروں گا آپ کو دھوک ہے 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 میں اپنے اہل ہو دی ہیں پانچ سان میں اپنی شکرگڑ کی جو عوام ہیں جو میرے چاچے بابے ہیں جو میرے بزرگ ہیں جن کے لیے میرے خاندان نے اپنی عمر صرف کی ہے جو ہماری وہاں پر ریپوٹیشن ہے مجھے صرف یہ ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں اس بات کو محسوس کریں اور اس کا بھرپور جواب دیں جیل سے زیادہ بہتر یہاں پر کھڑا ہونا تھا اگر جیل چلے جاتے تو تو لنبا ہوتا نیال آنٹی کی طرح اگر یہاں پر گھر آپ سے پھیک سب نہیں جیل چلے جاتے تو وہ کوٹ کی شراب ہے انیکھ ساپ اپنے بھی ہیں سارے آپ کو اٹھتا گرائے کہ چس نے بتایا نہیں ہے اس کے حوالے سے شکرگڑ میں تنہوں درنا نا لکھنا چسی بھی ہے کہ میں درنا لکھے چسی بھی ہے کہ میں درنا نا لکھنا میں نے آپ کو یہ بتایا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب فیصلہ ہمارے پاس کافی آ جائے گی اس وقت ہم ضرور جواب جائیں گے بہت شکریہ